افران اللہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کہاں یہ جاتا ہے اس رپورٹ کے حوالے سے سرکار کی رپورٹ ہے جاہر ہے اور اس کا کاپیز موجود ہیں کہ یہ رپورٹ اس وقت جاری ہوئی جب آئی ایم ایف نے ایک پریشر ڈالا کہ اگر آپ نے اگریمنٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے فلان فلان چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شو کرنے پڑیں گی ان کو مدرم پر لانا پڑے گا تو اگر یہ آئی ایم ایف کا دباؤ نہ ہوتا اگر ہم رپورٹر لیے ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ اتنا بڑا جو ایک ایمیزلمنٹ تھی اتنے بڑی ریگولیٹی تھی یہ چھپی رہی تھی اپوزیشن میں اس پہ کوئی بات نہیں کی کوئی اس کو سامنے لے کے نہیں آئے دیکھیں ہم نے تو ان کی کرپشن کے اوپر بہت دفعہ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ ایک کرپشن ہے جو نیشنل کرائیم ایجنسین سے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے حکومت نے لے کے دے دی ہیں وہ اس سے بھی بڑی کرپشن ہے اور یہ وہ والی کرپشن ہے جس کے اندر کوئی بچت نہیں ہے کہ آپ نے حکومت سرگاری کھاتے میں ایک پیسے لیا اور آگے اٹھا کے ایک پرائیوٹ انڈیویجول کو دے دی ہے جو کرپشن کا پیسہ تھا پھر یہ جو انہوں نے ابھی کیا ہے یہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ نیشنل لیزارسل منیجمنٹ آتھارٹی کے اندر مال لمبا بن ہے کیونکہ ادھر کوئی پیپرا شپرا فالو نہیں کرتے وہ وہاں پہ وہ انہوں نے دبا کے اپنی کمپنی بنائی اور نیچے دھڑا دھڑا ان کو جو ہے وہ پروجیک پر پروجیک نکالتے گئے کوئی ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی یہ سانیہ نیشتر صاحب آگی میں نے کرپشن پکڑی میں نے سینیٹ کے فلور پہ کھڑے ہوگے کہا کہ اٹھائیس لاگ روپے کا ایک آئیٹی سسٹم جو ہم نے لگا کے گئے اسے دوہزار سترہ اٹھارہ میں وہ سسٹم کی جگہ انہوں نے اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا سسٹم لگایا آئیٹی کا اور وہ آج تک نہیں چلتا ہمارا ستہائیس لاگ والے چلتا ہے لیکن ان کے کان پہ جھو تک نہیں رہیں گی انہوں نے ان کو کچھ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور اب جو ہے وہ انٹرنیشنل یہ لوگ اب انٹرنیشنل چور ڈیکلیئر ہو گئے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایمیزلمنٹ ہوئی ہے یا آئی ایم ایف کو بھی معلوم تھا کہ مال بنایا ہے انہوں نے بیچ میں ایسے نہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کا حساب دے اور یہ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے جب جو ہے وہ سامنے اب آگی بات تو اب یہ اس کو اب آپ وہ کریں گے کیا اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے اس کو سینٹ میں لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے یا ایسے ہی بیان بزی میں نے آج سینٹ میں کوئیسنوں پٹ اپ کر دی ہیں وہ انٹرنیشنل کرائیم ایجنسی سے ریلیٹیڈ بھی جو اس آجٹ کی بات کر رہے ہیں آجٹ سے ریلیٹیڈ بھی پٹ اپ کر دی ہیں اس کے پٹ اپ کر دی ہیں لیکن انفورچنیٹلی سوقت ملک میں حالات ہی ہیں کیونکہ یہ ہائیبرٹ قسم کا آپ کو بتا ہے سین ہے نا تو وہ بہت سارے ہمارے سوالوں کے جواب آتے بھی نہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سوال کا جواب جو ہے ہمارے گلے پڑ جائے گا وہ جواب ہی نہیں دیتے وہ اس کو کسی طرح گھوماتے ہیں جس طرح کہتے ہیں لیکن ہاؤس پہ جو سوال کیا جائے تو جواب دینا تو لازم ہوتا ہے لازم ہوتا ہے نہیں دیتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے بہت دفعہ کہ انہوں نے جواب نہیں دیا مطلب یہ ہوا ہے کہ پھر مجھے کھڑے ہو کے تقریر کرنی پڑی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ گیاں میں ایک چیزہ ایڈ کر دوں اس کے بعد یہ جو یہ تو وہ والی میں آپ کو ان کی کرپشن بتا رہا ہوں جو بڑی سیدھی سیدھی ہے ٹھیک ٹھیک ڈیس کون کو مہمین ڈیم کا کونٹریکٹ ایوارڈ ہوا ڈیسو اور اب روپے کا اور ڈیس کون جو ہے وہ کس کی کمپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکہ یہ وہ سیدھی سیدھی کرپشن ہے برسل صاحب آپ یہ بتا رہے